بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین سینئر صحافی بھی آئے اینکر پرسن ہے تزیہ نگار ہے کالم نگار ہے حارم رشید بڑا سینئر یعنی کہ ایک سینئر صحافی ہے آج اس نے علماء اکرام کے خلاف کھل کے نفرت کا ظہار کیا ہے اس کی جو نفرت دیکھیں مجھے کم از کم حیرانگی نہیں ہوئی اس کی پیچھے تین بڑی بجہ ہے وہ بڑی بجہ ہونے کے وجہ سے اگر یہ نفرت کر رہا ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ایک تو یہ صحافی ہے لبرل ہے دوسرے نمبر پہ یہ عمران خان کا سپورٹر ہے علماء اکرام میں پچھلے کچھ دور میں جتنی نفرت پھیلائی اس پی ٹی آئی نہیں ہے کسی نے بھی نہیں پھیلائی ہے تو ایک تو یہ صحافی ہو گیا دوسرے نمبر پہ یہ عمران خان کا سپورٹر ہو گیا اور تیسرے نمبر پہ الحمدللہ جو علماء اکرام کا بیانی آئے وہ بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے سب لبرل کی جو نیندیں ہیں وہ حرام ہو چکی ہیں کیونکہ ایک تو جو پاکستان میں اپریشن شروع ہو گیا ہے جو بیانیا سعید رضوی صاحب کا تھا پاکستان میں تحریک لبیک کا تھا کہ یہ سب چور ہیں ڈاپو ہیں لبرل ہیں مغرب کے ایجنٹ ہیں یہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں پاکستان کا جو وید حال ہے وہ علماء اکرام کے پاس ہے اور اس کی جو زندہ مثال ہمارے پاس ہے وہ افغانستان کی ہے کیونکہ افغانستان دن و دن ترقی کر رہا ہے افغانستان میں جو مذہبی طبقے نے کنٹرول سنبھالا ہے تو وہاں خوشحالی یعنی کہ بہت تیزی سے آ رہی ہے اس کو دیکھ کر پاکستان کے جو لبرل ہیں پاکستان کی جو میڈیا سیاستدان بیروکریٹ ان کو یعنی کہ اپنی ڈر لگ گیا ہے کہ یار جیسا کہ طالبانوں نے افغانستان کی اوپر قبضہ کر کے پورے ملک کو خوشحال بنا دیا تو ایسی طاقتیں تو پاکستان میں بھی موجود ہیں اگر ان لوگوں نے ایسا یعنی کہ اگر قدم اٹھا لیا جب ان کی حکومت آ گئی تو پھر ہم تو پاکستان میں نہیں رہ سکتے کیوں کہ ہم تو یہود نصارہ کے ایجنٹ ہیں غلام ہیں ان کے تو وہ ان لوگوں نے علماء اکرام کی خواب پرابرگنڈر شروع کر دیا ہے نفرت پھیلانا شروع کر دیا ہے کہ یہ افغانستان میں جو ہو رہا ہے یہ جوٹ ہے تو حارم رشید نے ایک ٹویٹ کیا کھل کے نفرت کا ظہار کیا اور اس کا اگر ہم جواب نہ دیں تو پھر ہمارا بھی فیدہ نہیں ہے اور ہم جواب بھی دیں گے کہ ان کو اپنے گھر سے دیں گے ویڈیو ثبوت کے ساتھ دیں گے مطور جواب دیں گے ماننا تو ان لوگوں نے نہیں ہے لیکن ہمارا اوپر فرض ہے کہ ہم ان کو جواب دیں تو ناظرین سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے اس کا ٹویٹ رکھتا ہوں پھر اس کو جواب دوں گا اس کے اپنے گھر سے اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے پھر کہ پراپرگنڈے میں مولوی مغرب سے کم نہیں یعنی پراپرگنڈا کرنے میں جو مولوی ہیں وہ مغرب سے کم نہیں حالانکہ یہ موجودہ تاریخ بتا رہی ہے کہ جتنا جھوٹ اور پراپرگنڈا پیٹی آئی میں پلس ان کے جو صحابی یوٹیوبروں نے اس کے ریکارڈ پاکستان میں پہلے کبھی کسی کے پاس نہیں ہے چلو چھوڑو یہ کہتے ہیں کہ پراپرگنڈے میں جو مولوی ہیں وہ مغرب سے کم نہیں ہیں دعوے دیکھئے کہ افغانستان میں ایک معاشی انقلاب برپا ہے جلد ایک سپر پاور بن جائے گا سب جھوٹ ہے بے گناہ پاکستانیوں کے وحاشی قاتل ہولناک قدامت پسند پروردگار انہیں برکت بکشے گا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے پاکستان مخالف بھارت نواز مذہبی مقدہ فکر ابھی اس نے اپنے ٹویٹ میں وہ کس کو پسند کرتے ہیں کس کو نہیں پسند کرتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ان کی طرز حکومت کی اور ان کے حکومت کی وجہ سے ان کے جو غریب عوام کو فیدہ پہنچ رہا ہے ہم بات اس سے کرتے ہیں ان کے طلقات کس سے زیادہ ہیں یا نہیں ہیں حالانکہ انڈیا کے ساتھ جو کل کے طلقات افغانستان کے پہلے تھے افغانستان جو طالبان کی حکومت ہے اس کے پہلے کے تھے لیکن اگر ابھی بھی ہیں تو کوئی فرق نہیں ہے ہمارا پاکستان کا سب سے اچھا دوست سعودی عرب ہے وہ جتنا انڈیا کی اوپر بھروسہ کرتا ہے وہ پاکستان کی اوپر نہیں کرتا ہے ہم بات کر رہے ہیں طرز حکومت کی نظام کی بات کر رہے ہیں تو اس نے کھل کے کہا ہے کہ جو افغانستان میں جو مولنی آئے انہوں نے کوئی ترقی نہیں کیا ہے انہوں نے کوئی نظام صحیح نہیں کیا ہے لیکن پاکستان میں جو مولنی ہیں یہ پراپرگنڈا کر رہے ہیں کہ جی افغانستان سپر پاور بننے جا رہا ہے وہاں غربت ختم ہو رہی ہے ڈالر ڈاؤن ہو رہا ہے پٹرول سستہ ہے یہ سب کچھ باتیں کر رہا ہے اب ناظرین اس کے سامنے میں نے ثبوت رکھنا ہے ویسے تو میرے پاس درجنوں ویڈیوز موجود ہیں کہ اس ٹیم افغانستان کے بزار میں لوگ کرنسی سمزون کی طرح بھار ریڈیوں کی اوپر رکھی ہوئی ہے وہ موجود ہیں افغان فوجیوں کی ویڈیوز موجود ہیں جو وہ سیلوری کے بغیر کون کر رہے ہیں لیکن میں ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب تالبان حکومت افغانستان نے حکومت سنبھالی تو چند دن بار میرا خیال ہے کچھ دس دن ہوئے تھے پندرہ دن ہوئے تھے کہ ان کا اپنا چہیتہ صحابی ارشد جو فوت ہو چکا ہے جو پی ٹی آئی کا سب سے قریبی جنہیں کہ پی ٹی آئی والوں کو اگر عمران خان مر جائے تو اتنا تکلیف ہو نہیں ہوگا جتنا ان کو ارشد شریف کی اوپر تکلیف ہے حالانکہ خود ان لوگوں نے اس کو مروائے لیں ارشد شریف کا میان میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس ٹیم تاری تالبان کو صرف کچھ ہفتے ہوئے تھے حکومت سنبھالتے ہوئے تو اس نے جا کے رپورٹ کیا تھا افغانستان میں کہ افغانستان میں تالبان کی حکومت کے بعد افغانستان کے حالات کیسے ہیں تو میں ان کا اپنا چہیتہ چینل ای آر بائی چہیتہ جو اینکر پرسن ہے جو صحافیتہ رپورٹر اپنا ارشد شریف وہ کیا کہتا ہے افغانستان کے بارے میں یہ بھی سنو پھر آگے جا کے بات کریں کندہار پولس کے سربرا عبدالغفار محمدی کا کہنا ہے تالبان کے کنٹرول کے بعد سے شہر اور صوبے میں جرائم کی شرعہ میں پچیانوے فیصد کمی آئی ہے قرآن کندہار میں موجود ہے آوائی نیوز کے سینئر اینکر پرسن ارشد شریف سے گفتگو کی کہا امارت اسلامی کے ساڑھے تین ہزار اہلکار شہر میں اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں ان کے پولیس ایفیسر نے کہا آئے کہ بھئی جو ہی تالبان نے حکومت سنبھا لیا ہے تو چندویں پرسنٹ جرائم ختم ہو گئے ہیں افغانستان میں یہ پورے جو پروگرام ہے ارشد شریف کا یہ یوٹیوب پر موجود ہے تو یہ ان کے اپنے چینل رپورٹ کر رہے ہیں درجلوں ویڈیوز آ رہی ہیں لیکن یہ ایسا کیوں بول رہے ہیں کیوں کہ ان کو اپنا خوف ہے ان کو اپنا ڈر ہے کہ وہاں بھی افغانستان میں سب سے مضبوط قسم کی جو مثال ہے علماء اقرام کی کامجابی کی وہ افغانستان سے مصول ہو رہی ہے اور پاکستان میں جو علماء اقرام کا بیان گیا ہے وہ پرچڑ کر بول رہا ہے تو ان لوگوں کو اپنا ڈر لگیا ہے اپنا خوف لگیا ہے کہ اگر یہ لوگ آ جائیں گے تو پھر ہمارے دکانیں تو بند ہو جائیں گی کہ جو ہم پاکستانی قوم کو بے وقوف بنا رہے ہو کر ہیں تو ناظرین انشاءاللہ یہ اپنے مقصد میں ہرگز کامجاب نہیں ہوگئے میں شروع سے کہتا ہوں کہ جو تحریکی لپیج جو مذہبی طب کا جو بھی ہے اس کے خلاف صرف سیاستدان نہیں ہے جب میڈیا نے اس کی پر پابندی اٹھائی پیمرہ کی طرف سے نوٹس آیا اس کے موجود بھی اس کو نہیں دکھا رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ علماء اکرام سے نفرت ہر آدمی کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہویا ہے ان لوگوں نے بھر دیا ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ علماء اکرام کی حکومت آ گئی تو جی میڈیا ہو گیا یہ سیاستدان ہو گئے یہ بیروکریٹس ہو گئے یہ جتنے بڑے بڑے دو نمبر جرنیل ہو گئے یہ ان کا جہاں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا کیونکہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی کیونکہ ان کا مقصد پاکستان نہیں ہے ان کے مقصد اپنے ذاتی مفادات ہیں نہ ان کا مقصد اسلام ہے نہ ان کا اسلام سے تعلق ہے نہ پاکستان سے تعلق ہے نہ غریل عمام سے تعلق ہے ان کا تعلق ہے کہ بس ہم نے کس طرح حکومت کرنی ہے پاکستانی عوام کو کس طرح یعنی کہ بے وقوف بنانا اور پاکستانی عوام بھی بار بار ان کی باتوں پر بے وقوف بنتی جاری ہے تو ناظرین الحمدللہ جو تحریکی لبیگ کا بیانی ہے جو علماء کرام کا بیانی ہے تحریکی لبیگ کا نام ہے میں اس لئے لیتا ہوں کہ اس لئے پاکستان میں اگر کوئی حکومت بنا سکتا ہے بزمی طبقہ تو خود تحریکی لبیگ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب تحریکی لبیگ حکومت میں آئے گی پھر ان جیسے صحابیوں کی کمزگم پاکستان میں تو جگہ نہیں ہوگی ہاں جن کی جو لوکر ہیں جن کے جو غلام ہیں جن کی یہ نمت حلالی کر رہے ہیں مغرب کی یہ مغرب نہیں ہوں گے جو بھی صحابی ہے وہ سیدھا بھاگتا ہے ان کے ویزے لگی ہوئے ہیں سیدھا مغرب میں جاتے ہیں تو یہ اصل وجہ ہے ان لوگوں کو علماء کرام سے نفرت کرنے کی میں پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حد ساتھ سننے کی اور اس کو صحاب کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ